اسلام علیکم اور آپ کو سب سے پہلے دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں تمام امت مسلمہ کو اس رمضان مبارک کی جو ہے برکاتہ پر نازل ہوں اور ایک دعا جو قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پورے قرآن میں اس دعا کی خیر ہے سورہ فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح ہے السلام علیکم اور سلام ان سب پر سلام ہو تمام امت مسلمہ پر سورہ فاتح میں ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم دین ایک نابدو و ایک نستائین ایدنا سرات المستقین سرات اللہ زینہ ان امت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولد دعا علین آمین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ہے جب کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین وہ رب تمام جہانوں کا مالکی یوم دین مالک ہے روز جزا کا ایک نابدو و ایک نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایدنا سرات المستقین دکھام کو چیدہ راستہ سرات اللہ زینہ ان امت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولد دعا علین آمین راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غزب ہوا نہ ان لوگوں کا اللہ پاک ہم سب کو میری اگر دعا میں یا ان الفاظ میں کوئی غلطی کو اتائی ہوگی اس کے لئے معافی جاؤں گی اور سب تمام امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک کی آپ سب کو مبارک دیتی ہوں اور خوشی خوشی اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں ہم جب میں نے اللہ کا نام لیا اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئی اور بہت ساری باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی کبھی کبھی روزے کی حالت میں کچھ باتیں یاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں اور میں کہتی ہوں جب باتیں کچھ ہوں تو اسے بھول جانا ہی چاہیے یہ سب سے اچھے اور ایک بات بتاؤں کہ جب روزے کی بات آتی ہے تو روزہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے روزہ جو ہے وہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ جو ہے ہمارے اندر تہامل سبر اور ذرا تسلی کا نام ہے اور یہ ہمیں تھوڑا بھوکا رہنے کا مقصد یہ کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو جن کے پاس رسک نہیں ہے روزہ بہت ساری ہمیں میسیج دیتا روزے کی حالت میں ہم لوگ جب ہوتے ہیں تو جب روزے اچھا کچھ لوگ روزوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سارا بھوکا رہنا اور پھر بہت سارا کھانا ہے نہ بہت بھوکا رہنے کا اللہ پاک کو آپ کا کوئی وہ ہے کہ آپ بھوکا رہے ہیں ان کو آپ کو تکلیف دینے ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک سال کے بعد یہ جو تیس روزے ہوتے ہیں ہمیں ایک تربیت دینے کی طرف راغب کرتے ہیں کبھی کسی کو جان بوچ کر تکلیف نہ دی اور اس تکلیف سے خوش کبھی نہ ہو یہ روزہ ہمیں میسیج دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رحمت برکت اور مغفرت ان سب کو جب ایک جان کرتے ہیں تو عبادت رمضان بنتا ہے عبادت یعنی کہ ہم اپنی عبادتوں میں جب سجدوں میں جاتے ہیں تو ایک بار کبھی سوچا ہے عبادت ہمیں کیا سکھاتی ہے روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ تمام چیزیں جب میں ایسے سوچوں گیا روزہ ہمیں نفس پہ کابو سکھاتا ہے روزہ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے روزہ ہمیں باوزو رہنے کی تربیت دیتا ہے ہمیں روزہ اور کیا سکھاتا ہے بہت ساری باتیں جب میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے سوچتی ہوں بہت ساری باتیں تو مجھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید میں بہتر طریقے سے نہ بتا سکوں افکورس علمہ زیادہ بہتر بتائیں گے اور کیونکہ میں ایک ہوسٹ ہوں میں زبان ہوں اور میرا یہ گھر ہے یہ میرا جو اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان اور وینس ٹی وی یہ میرا ایک دوسرا گھر ہے ایک میرا اپنا گھر ہے ایک دوسرا گھر ہے اور اس گھر میں میرے مہمان آئیں گے کیونکہ میں مذبان ہوں اور وہ مہمان جو ہیں وہ ہم سب کو بہت ساری آگائی دیں گے میری تھوڑی تھی ان کی بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے ماہ مبارک میں رمضان کے اس خوبصورت رمضان مبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا اس قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا اور اس قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں وہ ہمیں پہلے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخرزمہ ہیں ان کے دور تک تمام چیزیں پہلے سے ہی بتا دی تھی کہ ایک نبی آئیں گے آدم علیہ السلام کو بھی بتایا نوہ علیہ السلام کو بھی بتایا موسیٰ علیہ السلام تمام فرشتوں کو تمام انبیاء کو پہلے سے معلوم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر و زمہ آئیں گے اور سب کو پتا تھا محمد آئیں گے ہم بہت ساری باتیں کریں گے پھر بات کریں گے اپنے روزے کی اور روزے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور روزے میں وضوح کے بارے میں بات کریں گے ہم تراوی کی بھی بات کریں گے اور بیمار لوگوں کی بھی بات کریں گے اور ہم نے سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ہے نیکی جو بہت ضروری ہے اپنے رزق میں اگر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا اس کے بعد علی فلام میم ذالک انشاءاللہ کل بتاؤں گی کہ اپنے رزق کا بھی ایک حصہ دوسروں کو ضرور دیں اور اسی لیے جو میں بات کروں گی یہاں پر الابراہیم آئی ہاؤسپٹل ہے اور زکاة کے جو میں تو اس ہاؤسپٹل میں خود بھی گئی ہوں تو زکاة کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر جو ایک سپیشل میں نے بینر بھی ڈسپلی کیا ہے وہ اس لیے کہ زکاة جب آپ کی ہو تو ضرور ان بچوں کو دیں جو اس خوبصورت اس حسین رنگین دنیا کو نہیں دیکھ سکتے جیسے میں دیکھ رہی ہوں نے اس وقت یہاں پر یہ پانی میں مچھلیاں اور یہ سب کچھ یہ خوبصورت پھول لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے تو اپنی زکاة کا حصہ تھوڑا سا کیونکہ اگر ایک آنکھ ٹھیک ہونے میں دس ہزار لگتے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک لاکھ دین ہے آپ دس ہزار روپے بھی ملا دیں گے تو آپ ان کے زکاة میں جو حصہ ملائیں گے وہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے وہ قبول کرے گا اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے میرے ساتھ عبادت رمضان میں اور میرے ساتھ علماء ہوں گے حکمت کی باتیں ہوں گی طبع نبوی کی باتیں ہوں گی آپ کی صحت کی بات ہوگی اور روزے دار کو میں بھول نہیں سکتی کیونکہ روزے میں کھلے کا روزہ کیسے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی اور ہمارا دسترخون بھی سجے گا اور ہم آپ کو اچھے چکانے بنانا چکائیں گے اور اسپیشل گیسٹ سے ملوائیں گے وہ بہت پیاری قصص الانبیاء قصے ہیں نبیوں کے وہ سنائیں گے وہاں جا ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادتی رمضان کے ساتھ